اور خبر یہ ہے کہ روس سے سستا خام تیل خریدہ جائے یا نہیں حکومت کے لیے نیا امتحان شروع ہو گیا آئل ریفائنریز نے حکومتی خط کا جواب دے دیا آئل ریفائنریز نے از خود روس سے خام تیل درامت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حکومت خود روس سے خام تیل درامت کرے تو ریفائن کر سکتے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں رانہ تارک ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ تارک روس سے سستا تیل خریدنے پر کوئی حتمی فیصلہ ہو سکا یا نہیں جی بالکل روس سے سستا خام تیل خریدہ جائے یا نہیں حکومت کے لیے یہ بڑا نیا امتحان شروع ہو گیا ہے روس سے تیل درامت کرنے کے حوالے سے آئل ریفائنریز نے حکومتی خط کا جواب دے دیا ہے آئل ریفائنریز نے خود روس سے خام تیل درامت کرنے سے انکار کر دیا ہے حکومت خود روس سے خام تیل درامت کرے تو ہم ریفائن کر سکتے ہیں یہ جواب دیا گیا ہے آئلزی سینلیس کی طرف سے عالمی بنیوں کی وجہ سے ہم برائے راست روح سے تیل خام تیل جو ہے وہ درامت نہیں کر سکتے حکومت بھی روح سے سستا خام تیل درامت کرنے کے حوالے سے ہچکارت کا شکار ہے اگر حکومت روح سے تیل درامت کرتی ہے تو امریکہ اور سعودیہ کا خامنا کرنا پر سکتا ہے یہ کہنا ہے ذرائع کا آئی ایم ایف سے کلز کے حضور کے لیے جاری مذاکرات بھی روح سے تیل خرید میں لطاوت بن سکتے ہیں ذرائع پرولیم دیویجن کا کیونکہ دو دن پہلے حکومت کی طرف سے وزارت پرولیم کی طرف سے آئلزی سینلیس کو یہ خط لکھا گیا تھا کہ وہ روح سے سستا تیل درامت کرنے کے حوالے سے استعمال کریں اس پر آج بزارتہ طور پر خط کا جواب آئلزی سینلیس کی طرف سے دے دیا گیا ہے اور ان نے کہا ہے کہ ہم برائے راست جو ہیں کیونکہ گلوبل ریسیشن ہیں یورپی یونین اور حکومت امریکن پر بنی ہیں ہم برائے راست جو ہیں وہ رشیہ سے سیل درامت نہیں کر سکتے اس لیے حکومت اپنے طور پر اگر سیل درامت کر لے تو ہم اس کو رفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رانہ تاریخ آپ کا شکریہ